شامل ہونے رائے پر پہنچے کانگریز کے راجی صبح سانسد ویوک تنخا نے جوینیو بہ ہوئی ہنسا کو لے کر کن سرکار پر نشانہ سا تھا انہوں نے کن سرکار پر ویروت کے سور کو کچھلنے کا روپ لگاتے ہوئے کہا کہ بھاج پر سرکار کی مخالفت کرنا انہیں پر داست نہیں ہے ویوک تنخا نے کن سرکار پر دیس کو باٹنے کے راجنیتی پر کام کرنے کا روپ لگاتے ہوئے کہا کہ جوینیو کی گھٹنا اسی کا بستار ہے سی اے اے اور این آرکی کے معاملے میں بھی لوگوں کو باٹنے کی سکتا جس پی جا رہی ہے تنخا نے آگے کہا کہ جوینیو سے اٹھنے والا ویروت کے سور کو ہنسا کے سارے دبائے جا رہا ہے ان لائٹنی یونیورسٹی ہے وہاں سے تمام نوبل لوریٹس مذہب بڑے منتری پروفیسر امنینٹ شائنٹس بہت لکھے ہیں پورے وشنے ہیں وہ تو وہ لوگ اس پرکار کی لاجمیتی کا ویروت کرتے ہیں اور کیونکہ ویروت کرتے ہیں تو ان کو پسند نہیں آتا ہے کہ ویروت ہمارا کیوں ہو رہا بھاج پاک ڈسنٹ ایکسپ نہیں کرتی ان کو لگتا ہے کہ ہماری کسی بات کا ویروت نہیں ہونا چاہیے اور جو ویروت کرتا ہے اس کو کچھ نہیں پوشش کرتے ہیں رائپر دورے پر آئیک آنگریز کے راجی سبھا سانسل بیبک تنکھان نے چھتیسگر سرکار کے ایک سال کے کارکار کی جمکر تاریخ کی انہوں نے کہا ہے کہ چھتیسگر میں سبھی شیطروں میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے جس کی گونچ دلی تک بھی سنائی دیتی ہے دلی میں لوگوں کی معنیتہ ہے کہ چھتیسگر کا نیتر تو جنتہ سے سیدھا جڑا ہو رکھتا ہے پیشلے ایک سال میں یہاں کئی مہتپور نگڑے لیا گئے ہیں جس سے جنتہ کو سیدھے طور پر لاب مل رہا ہے انہوں نے آنے والے سمئے میں بھی چھتیسگر دوارہ بہتر کارگیو جانے کی امیت جتائی ایک فیلنگ ہے کہ چھتیسگر کا نیتر تو بہت جڑا ہوا نیتر تو ہے زمین سے جڑا ہوا نیتر تو ہے اور یہاں اچھا کام ہو رہا ہے اور یہ خالی میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ انڈیا میں کسی سے بات کریے اور آپ کی مارکیٹنگ بھی اچھی ہے آپ کے جو ایڈورٹیزمنٹ آ رہا ہے اس کا بھی بڑا اثر ہو رہا ہے کہ آپ ایک ٹرائیویل سٹیٹ ہے اور ٹرائیویل لوگوں کو آپ بھاک پہ دے رہے ہیں اور ان کی اٹھان کی آپ تعم کر رہے ہیں اور اب خبر گڑا سے ہے جہاں پر چاچوڑا کھو زلہ بنانے کی مانگ کو لے